رمضان 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 مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم مدی چلن کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی تشریف آوری پر عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لاتے یہ ہمارے امی جان کے داتنا عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مزید آپ فرماتی ہیں یہ شعب الایمان کی حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا حدیث نمبر 3625 فرماتی ہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ماہ رمضان کے تشریف آوری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کسرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ تعالی کا خوف آپ پر تاری رہتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک میں ہمیں کسرت سے دعائیں کرنی چاہیے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کسرت فرماتے تو ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت قبلیہ نوافل عبادیہ یہ تو پڑھنا ہی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اشراق چاشت اووہ بین تحجد صلاة و تسبیح ماہ رمضان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے نماز پڑھتے اور نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے آپ کو نماز سے بہت محبت ہے کاش ہمیں بھی نماز سے محبت ہو جائے اور صرف رمضان نہیں رمضان کے بعد بھی نمازوں کی فرضیت پانچوں نمازوں کی فرضیت باقی رہتی ہے بہت سارے بیچارے رمضانی بھائی رمضانی بھائی سے مراد یہ ہے کہ جو رمضان میں تو آ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر جو ہی ماہ رمضان میں بار رخصت ہوتا ہے تو اب نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں عید کے روز بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں ہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز کیا ہے یہ واجب ہے اب عید کی نماز سے افضل تو زہر کی نماز ہے عید کی نماز پڑھی مگر زہر کی نماز نہیں پڑھی میلے جمیلوں میں دردر گھومتا رہے ہیں پھر رہے ہیں تفریق گاہوں میں گھوم رہے ہیں دوستیاں پال رہے ہیں اور زہر کی نماز نہیں پڑھی عید کی نماز تو پڑھی بڑے احتمام کے ساتھ بلکل پڑھنی چاہیے مگر فجر کی نماز بکیہ نمازیں یہ تو فرض ہیں تو واجد بھی ادا کرنا ہے اس کے ترک پر بھی گناہ ہے اور فرض کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے اس کا ترک تو حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام تو نمازوں کی کسرت ماہ رمضان مبارک میں ہونی چاہیے اور ہمارے آقا علی صلات اسلام پر خوف خدا تاری رہتا ہے اللہ حق پر ہمارے آقا علی صلات اسلام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ رب کا عرفان سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو جو جتنا جانتا ہے اتنا اس سے ڈڑتا ہے ہم جو بے خوف ہیں اس لیے کہ ہم علم دین ہمارے پاس نہیں ہیں تو برحال ماہ رمضان مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خوب فرماتے نمازوں کی کسرت فرماتے اور کڑ گڑا کر دعائیں کرتے خوف خدا تاری رہتا تو ماہ رمضان مبارک میں یہ ادائے مصطفیٰ ادا کرنی چاہیے کیا؟ کہ کسرت سے دعائیں کریں ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ اکبر سونے سے پہلے دعا مانگتے ہیں بیدار ہونے کے بعد دعا مانگتے ہیں صدقے یا رسول اللہ آپ کھانے سے پہلے کی دعائیں کھانے کے بعد کی دعائیں صبح و شام کی دعائیں چاند کو دیکھنے کی دعائیں کتنی دعائیں وہ الحمدللہ احادیث میں ملتی اور مکتبت المدینہ سے دعاؤں کی کتاب بھی ملتی وہ کتاب میں لے کر دعائیں دیکھیں اللہ ہمیں نصیب کرے پڑھنا تو ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے دعائیں فرماتے ہیں سہری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے سہری کرنے کے بعد اور افطار کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اللہمہ لکا سنتو علیہ رزق ایک افطرت اور بھی دعائیں ہیں روایت میں یہ دعا بھی ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیری عطا کردہ رزق سے افطار کیا تو افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ دعا کرنا عبادت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کی دعا تین باتوں سے خالے نہیں ہوتی یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے یا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تمنہ کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے واستے جمع ہو جاتی ہے تو دعا کرنا فائدے سے خالی نہیں دعا کے بدلے میں ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں یا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے اور اس میں ہرگز سستے نہیں کرنی چاہیے دعا کرنے والے کو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس سے دعا مانگے ہیں چنانچہ پارہ ڈبل بارہ سور مؤمن کے آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا سبحان اللہ امیلی اللہ سمت کا شیر یاد آرہا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ہے تیرا فرمان ادعونی ہے یہ دعا ہوں قبر نہ سونی جلوہے یار سے اس کو بسانا جلوہے یار سے اس کو بسانا یا اللہ میری جھونی بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے جب دعا کی جاتی ہے دعا مانگنا سنت بھی ہے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں مانگتے تھے تو جو دعا مانگتا ہے وہ نبی کی پیروی کرتا ہے نبی کی اتباع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا اطاعت رسول بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو دعا مانگنے کی تاقید فرمائی دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ دعا مانگنا عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے ہمارے آقا حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمیزی حدیث نمبر 3382 الدعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا مانگنے والے کا یا تو گناہ معاف ہوتا ہے یا دنیا میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں یا آخرت کے لیے اس کی دعا زخیرہ بن جاتی ہے تو دعا مانگنے کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت کی ادائیگی ہوتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حکمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوتا ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے عبادت کرتا ہے جو دعا مانتا ہے اور پانچمہ فائدہ کے گناہ معاف ہوتا ہے یا مسائل حل ہوتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے دعا زخیرہ بن جاتی اب بعض جو ہیں وہ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا تو کرتے ہیں بس وہ فلاں مزار پر جا کر دعا کی تو فلاں وظیفہ کیا فلاں عورات کیے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں فلاں مزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اچھا ایک بزرگ ہیں سبحان اللہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی دنیا میں خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے بیداری میں نہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالیٰ خواب میں عرض کی یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں سبحان اللہ تو دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا یہ بھی قبولیت کی رہ میں حائل ہو جاتا ہے جو جلدی کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی دعا کرتے رہنا چاہئے وہ خود فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے یہ پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے پڑھی پارہ تیس سورہ صوفات آیت نمبر 75 کا حصہ ہے فَلَنِعْمَلْ مُجِبُونَ ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں پارہ دبل بارہ سورہ مؤمن کے آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اس سے دعا ماغو میں قبول فرماؤ تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ سائل کو نہ جھڑک تو جب اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو نہ جھڑک تو خود وہ اپنے خانِ کرم سے کس طرح کسی کو دور کرے گا تو دعا بظاہر جو قبول ہمیں نظر آتی ہے کہ نہیں ہو رہی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں جن کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اتنا رسا ہو گیا اس کے لئے امیرہ علیہ السنت نے اعلیٰ حضرت کی تحریر نقل کی ہے فیضانِ رمضان میں صفحہ نمبر دو سو چار دو سو پانچ دو سو چھے دو سو آٹھ تک جا رہی ہے خالباً دو سو نو بھی اس میں داخل ہے تو یہ اس سے پڑھیں تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا دنیا بھی افسروں کے سامنے جا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں تو وہاں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا فضالِ دعا مکتبت المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اس کے اندر دعا کے آداب دعا کی قبولیت کے مقامات دعا کے آداب دعا میں ہاتھ کس طرح اٹھانے چاہیے دعا کس طرح شروع کرنے چاہیے خاص کروں گا اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے پھر جو مقامات ہیں جو اوقات ہیں قبولیت کے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کن کن باتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے وہ اعمال جو کیے جائیں تو پھر دعا کی حاجت ہی نہیں ان لوگوں کا بیان جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس طرح بہت پیاری کتاب ہے اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب اور اس کو تسہیل کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ اور حاشی کے ساتھ مکتوبت المدینہ نے شائع کیا ہے اسے لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد